السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت پانچوی کے اردو کتاب کا سبق نمبر پانچ جس کا عنوان سید علی حمدانی ہے ہم پڑھیں گے آج سید علی حمدانی جو ہے یہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے صوفی شاعری بھی کی ہے اور اسلام فیلانے کا کام بھی انہوں نے کیا ہوا ہے انہوں نے اور ان کے مریدوں نے بہت سارا اسلام جو ہے وہ کشمیر میں فیلائیا ہے اور ان کو ہم شاہ حمدان اور علی ثانی کے نام سے بھی جانتے ہیں حمدان ترکستان ملک کا ایک شہر ہے اسی شہر میں حضرت سید علی حمدانی 1314 ایسیو میں پیدا ہوئے والد صاحب کا نام شہاب الدین اور والدہ محترمہ کا نام بی بی فاطمہ تھا آپ کے والد حمدان کے حاکم تھے سید علی حمدانی نے بچپن میں ہی قرآن شریف حفظ کر لیا تھا اور مکمل تعلیم اپنے معمو علیہ الدین سمنانی سے حاصل کی اکیس سال کی عمر ہوئی تو شیخ شرف محمود مزدکانی کی ہدایت پر دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑے دنیا کی سیاحت یعنی دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکل پڑے آپ پہلی مرتبہ 1341 ایسیو میں کشمیر تشریف لائے اور یہاں کے بزرگوں میں سب سے زیادہ مقبول اور محترم کہلائے یہ زفاہی کشمیر میں تھوڑے عرصے ہی رہے 1381 ایسیو میں دوسری بار کشمیر تشریف لائے تو اس دفعہ آپ کے ساتھ ایک کافلہ بھی تھا کافلے میں سات سو آدمی بتائے گئے ہیں آپ کے موریدوں کی وجہ سے کشمیر میں اسلام کے فروغ اور تبلیغ میں کافی مدد ملی اس سے پہلے کشمیر میں اتنا اسلام نہیں تھا جتنا ان کے آنے کے بعد فیالہ سید صاحب کی وجہ سے لوگ اسلام آشنا تو ہو ہی چکے تھے اسلام سے واقف تو ہو ہی چکے تھے مزید اس کے علاوہ اس کی مضبوطی کے لیے وہاں کے عوام کے لیے جو گیر اخلاقی رسم و رواد میں مبتلا تھے اور شرعی امور سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے تھے محنت کر کے ان کے دلوں کو توہید کے نور سے منور کیا انہوں نے کشمیریوں کو روحانی اور اخلاقی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ سماجی اور اقتصادی فائدے بھی پہنچائے ان کو دوسری کاموں میں بھی فائدے پہنچائے وہ اس طرح کی ان کے ساتھ سات سو آدمیوں کا جو کافلہ کشمیر آیا تھا ان میں بہت سے تجربہ کار انجینئر اور فنکار دستکار بھی شامل تھے انجینئر اور فنکار اور دستکار جو تھے وہ بھی اس کافلہ میں شامل تھے جنہوں نے کشمیریوں کو اسلامی تعلیم کے علاوہ فنکاری ذرات کے ذریعے طریقے اور مختلف دستکاریاں سکھائیں جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے پشمینہ سازی کٹائی کالین بافی شال اور لکڑی پر نقش سازی چاندی اور تابع کے بطر مرانے میں مہارت حاصل کی اور یہی سارا جو بزنس ہے یہی سارا کام جو ہے وہ آج کشمیر گر کا وہ ترائے امتیاز بن چکا ہے اسی کی وجہ سے کشمیر کی چیزیں جو ہیں وہ آج دوریا بھر میں مشہور ہیں یہاں تک پڑھی ہم نے پڑھا ہم نے یہ تو اس کے آگے ہم سوال دیکھ لیتے ہیں تو یہ الفاظ مانے ہیں اس کے یہ آپ یہاں سے دیکھ کے کر لیجی پھر ایک کوشن نمبر ایک ہمدانی کہاں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا کیا نام تھا ہمدانی ہمدان میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام کیا تھا شہاب الدین شہاب الدین ہمدانی ہمدانی پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام شہاب الدین تھا پھر سوال نمبر دو ہمدانی نے تعلیم کس سے حاصل کی ہمدانی نے تعلیم اپنے مامو علاؤ الدین سمنانی سے حاصل کی ہمدانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیم اپنے مامو علاؤ الدین سمنانی سے حاصل کی پھر سوال نمبر دین ہمدانی رحمت اللہ علیہ کے کافلے میں کس قسم کے لوگ شامل تھے تو جواب لکھیں گے ہم ہمدانی رحمت اللہ علیہ کے کافلے میں تجربہ کار انجینئر اور فنکار و دستکار لوگ شامل تھے حمدانی رحمت اللہ علیہ کے کافلے میں تجربہ کار انجینئر اور فنکار و دستکار لوگ شامل تھے پھر سوال نمبر چار حمدانی رحمت اللہ علیہ سے کشمیروں کو کیا فائدہ ہوا حمدانی رحمت اللہ علیہ نے کشمیروں کو اسلامی تعلیم دینے کے علاوہ فنکاری زراد اور مختلف دستکاریاں بھی سکھائیں جواب نمبر پانچ ہے چار ہے حمدانی رحمت اللہ علیہ نے کشمیریوں کو اسلامی تعلیم دینے کے علاوہ فنکاری زراد اور مختلف ذکاریاں بھی سکھائی ٹھیک ہے